اسلام علیکم ویڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے بہت ہی خوبصورت سی کرتی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پورا ریڈی کر کے دکھائیں گے اس کے ساتھ میں نے جوینڈ لیس لگائی ہے سلیوز کے اندر اور دامن کے اندر تو لیس لگا کے دکھائیں گے آپ کو اس کا گھلا وگرہ ریڈی کر کے دکھائیں گے تو بغیر کسی ٹائمز آیا کہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیس آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اب لیس میں لگانا سٹارٹ کرلوں گا لیس لگانے تھے پہلے ایک چیز اچھے سے آپ نے دیکھ لینی ہے کہ لیس سیدھا الٹا چیک کر لینا ہے کیونکہ ہم لوگ جوینڈ لیس یوز کر رہے ہیں تو اسے ہم لوگ الٹا ہی رکھ کے لگائیں گے سلیوز میں میں نے تقریباً لیس لگا لی ہے اب اس کے ساتھ میں امرائیڈ پارڈر جوڑ دوں گا سب سے پہلے میں سلیوز تیار کرلوں گا اس کے بعد ہم لوگ دامن پہ کام کریں گے سہم اسی طرح دوسرے سلیوز کو بھی تیار کر لیں گے جیسے میں پہلے سلیوز کو تیار کر لی ہے ماشاءاللہ سلیوز جوینڈ میں نے کر لی ہے اب سہم اسی طرح فرنٹ دامن پہ کام کریں گے لیس لگانا میں نے سٹارٹ کر لی ہے دپاؤ بلکل ایک جیسا رکھنا ہے لیس لگانے کے بعد یہ نہیں لگے کہ کوئی جوینڈ وغیرہ دیا ہے ایسے فیل ہے کہ یہ سپیشلی ڈیزائننگ میں آئی ہے لیس اس کے ساتھ ہی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے وائٹ لیس کیوں نہیں یوز کی کیونکہ امرائیڈری وائٹ ہے کیونکہ میرے کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی ان کو پلائے کی چاہیے اکثر وہ لیس مجھ سے سیم کی ہی لگواتی ہیں کیونکہ کنٹراس ان کو ایکسٹر کلر پسند نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نے جو بیس تھی وہ ہی استعمال کی ہے بلیک پہ بلیک ہی لگائی ہے دامن پہ میں اس کے لب کی سلائی لگا لوں گا دونوں سائٹ میں تاکہ میرا دامن بلکل بیٹھا رہا ہے لیس کا دپاؤ اپ ڈاؤن نہیں ہو ایک سائٹ پہ رہے سین اسی طرح نیچے والی سائٹ پہ بھی میں لب کی سلائی لگا لوں گا سلائی بلکل ایک جیسی لگانی ہے چوڑی بریق بلکل نہیں ہونی چاہیے جی تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ میں نے لگا لیے لیس کے ساتھ اب اس میں میں پانی لگا کے پریس مار لوں گا اچھے سے جو بھی اس کے سلوٹ وغیرہ ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں اور یہ پراپر لک دے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میں نے الٹی سائٹ پہ پریس ماری ہے اس کے بعد میں اب سیدھی سائٹ پہ پریس ماروں گا سیم اسی طرح سلیز میرے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے دامن کو میں پریس ماروں گا سیم اسی طرح جیسے میں نے سلیز پہ پریس لگائی ہے جی تو دامن پہ بھی اسی طرح الٹا کر کے پہلے اندر سے پریس مار لینی ہے پانی لگا لینا ہے تاکہ جو بھی اس کا ایکسٹرہ دپاؤ ہو ہے وہ بیٹھ جائے اپنی سائٹ پہ جس طرف آپ نے پٹھایا ہو ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے سیدھا رکھ کے پریس ماریں گے کیونکہ سائز میرے پاس ڈبل ایکس ایل ہے تو اس وجہ سے بہت لمبی شرط ہے اور سائز کے حساب سے بھی ماشاءاللہ ڈبل ایکس ایل آپ خود ہی جانتے ہیں تو سوٹ ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست سا ایک نامی گرامی برینڈ ہے اور جو اس پہ ایمبرائیٹری ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہوئی ہے تو کام بھی مجھے ایسا کرنا ہے اس پہ کہ لگے کے واقعی یہ سٹچ بھی کسی برینڈ نے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ کام کرتے ہیں کلائنٹ کی ڈیمانڈ اور ریکائرمنٹ پہ ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک برینڈ پڑے ہوئے ہیں بہت سٹچنگ کوالیٹی نہیں ہے سٹچنگ کوالیٹی چاہیے تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ہمارے انسٹاگرام پیج پہ فولو کرنا ہوگا اگر آپ کو کپروں کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے تیار کروانی ہے تو آپ پاکستان میں کسی سی جگہ سے ہیں کسی بھی شہر سے ہیں آپ پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیج پہ آکے ہمیں فولو کر سکتے ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں نے حالہ اتار لیا ہے تین بھائی تین کا اور اس کا جو مجھے وی کا حق تھا وہ بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ٹوٹلی مجھے اوپر سے دس انچ گلہ تیار دینا ہے یہ دیکھیں میکسیمم میں نے ڈیڑھ انچ کا وی اڑھا دیا ہے اس کے اندر پٹی بھروں گا میں وی سٹائل میں سٹریٹ پٹی میں نے کٹ کی ہے اور اسے چپکا لوں گا اچھے طریقے سے بٹھا لوں گا پٹیگوں میں آج آپ نے یہ پورا گلہ سیکھنا ہے کہ کیسے بنتا ہے یہ گلہ بلکل سمپل اور ایزی ہے پٹی کو اچھے سے میں بٹھا لوں گا جو اس کا ایکسٹر کپڑا ہے اسے فولڈ کر دینا ہے پانی کی پانی لگا کے آپ نے پریس کرنا ہے اور اچھے سے بٹھانا ہے پٹی کو میرے کہنے کا مقصد دیتنا ہے پٹی میں تیار کر لوں گا تقریباً میں نے پٹی تیار کر لی ہے سیم اسی طرح دوسری پٹی کو بھی میں بٹھا لوں گا جیسے میں نے پہلی پٹی بٹھا ہی ہے پٹی کو آپ نے بریق رکھنا ہے جتنا بریق رکھیں گے اٹھنی پٹی اچھی ہے کہ میں نے ایک ان سے دو پوائنٹ کم برک کی ہے پٹی تاکہ زیادہ چوڑی پٹی بہت عجیب لگتی ہے اور پیٹھتی بھی صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ نے پٹی کو جتنا بریق ہو سکے اتنا رکھنا ہے دوسری پٹی بھی میں نے تیار کر لی ہے اب آپ کو میں رکھ کے بتاؤں گا کہ کیسے یہ لگے گی اور اس کو ہلکی سی شیپ بھی دے دوں گا میں پریس کی مدد سے اس کو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے گمائی یہ پٹی ہلکی تھی اسی طرح پٹیاں یہ دونوں لگ جائیں گی جیسا کہ پٹیاں میں نے بٹھا لی ہے اب اس پہ سلائی میں نے سٹارٹ کر لی ہے پٹیوں پہ لب کی سلائی لگا لوں گا ایک سائٹ پہ اور اس کے بعد میں اسے فرنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا سلائی میں نے لگا لی ہے ویرز پٹی اب لگا کے دکھائیں گے فرنٹ کے اندر آپ کو پٹی کا سینٹر بلکل صحیح رکھنا ہے اور دباؤ بلکل پرفیکٹ لینا ہے اور ایج جیسا لینا ہے زیادہ دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے پٹی کے اندر جتنا آپ نے ایکسٹر رکھا ہے اتنا دباؤ لینا ہے آپ نے پٹن ٹیک میں نے لگا لی ہے سیم اسی طرح اب اس کے اوپر پٹی رکھ کے لگا دیں گے پٹی لگانے کے بعد اس کا کولر کٹنگ کریں گے کولر چپکا کے آپ کو لگا کے دکھائیں گے خود بخود جتنا میں نے ایکسٹر کپڑا چھوڑا ہوا ہے پٹی کے اندر اتنا ہی کپڑا آ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آ کے آپ نے بودھ اٹھا لینا اور سلائی اس کی ہٹا لینی ہے پٹن ٹیک صحیح سے نیچے رکھ کے جتنا اس کا کپڑا جو بھی سیٹیں گے اچھے سے کر کے بعد میں اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور جتنا آپ کو نیچے سے پٹی کا انڈ چاہیے ایک انچ کا ڈیڑھ انچ کا آپ اتنا رکھ کے پٹی کو فولڈ کر سکتے ہیں نو پرابلم جتنی لمبی آپ کو پٹی چاہیے آپ لگا سکتے ہیں پٹی میں نے لگا لیا ہے سیم پہلے کی طرح پریس یوز کروں گا پٹی کو سٹریٹ اور پرفیکٹ شیپ دینے کے لیے دونوں سائیڈوں پہ میں پریس لگا لوں گا ماشاءاللہ آپ خود دیکھیں بھی کتنا زبردست اور پرفیکٹ آر ہے میری پٹی کے اندر ساری چیزیں یہ کٹنگ کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جتنا مجھے بند کرنا ہے گلہ اس کا وی میں وہاں پہ رکھ کے جتنا گلہ مجھے اوپن کرنا ہے اتنے تک میں بند کر دوں گا سب سے فرسٹ اس کے شولڈر جوئنٹ کریں گے شولڈر بہت بڑے لگ رہے ہوں گے آپ کو کیونکہ یہ ڈراب شولڈر ہے اسی وجہ سے اس کے شولڈر تھوڑے بڑے ہیں ڈراب شولڈر آپ کو پتہ ہے بڑے ہوتے ہیں شولڈر جوئنٹ ہو گئے ہیں اب اس کے سلیوز جوئنٹ کر لیں گے سکوئر شولڈر سلیوز ہے یہی اس کا لگانے کا طریقہ ہے سینٹر ٹو سینٹر آپ نے پہلے کر لینا ہے جہاں تک آپ کی سائٹ کی سلائی آنی ہے وہیں تک آپ نے سلائی لگانی ہے آپ نے دیکھ لی ہے اور میں وہیں پہ جا کے انڈ کروں گا جہاں پہ مجھے سائٹ کی سلائی لگانی ہے فرنٹ سلیوز کی میں فرنٹ موری پہ فنچنگ پٹی کر لوں گا فنچنگ پٹی کرنے کے بعد اس پہ ہم لوگ پریس کریں گے اور پریس مارنے کے بعد اس کا کالر کٹ کریں گے فنچنگ پٹی میں نے لگا لیے سلیوز کے اندر اب اسے پانی لگا کے پریس کر لیں گے بہت خوبصورت فنچنگ آتی ہے اور اسی طرح سے آپ کوئی بھی ڈریس اپنا فنچنگ پٹی کے ساتھ فنش کر سکتے ہیں جاگ دامن میں سلیوز میں کیونکہ آج کل بہت انہی ہے دوسرے سلیوز کو کی سیم ایسے ہی بٹھا لیں گے جیسے میں نے پہلے سلیوز کو بٹھایا ہے بکرم کو ڈبل کر لینا ہے سب سے پہلے میں اس کا کالر چیک کر لوں گا سترہ انج میرا کالر آ رہا ہے تو اس کا کالر کٹ کریں گے کالر کٹ کرنے کے لیے آپ نے شیپ دینی ہے بکرم کے اندر شیپ والا کالر کٹ کرنا ہے سٹریٹ کالر بلکل نہیں لگتا نہ ہی بیٹھتا ہے دو مارکنگ میں نے کر لی ہیں اس کو میں کٹ کر کے ڈبل کر لوں گا بکرم کو اور بعد میں اس کا پراپر کالر کٹ کروں گا اسی طرح سے آپ نے کالر کٹنگ کرنا ہے کالر کے اندر بکرم ڈبل یوز کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا دم وغیرہ آیا اور اچھے سے ہو کالر میں نے کٹنگ کر لی ہے ایکسٹر کپ ڈالے کے میں اس کے اوپر چپکا لوں گا کالر کو بہت اچھے سے چپکانا ہے کالر چپکاتے وقت بکرم کے اندر ببل بلکل نہیں آنے چاہیے ورنہ سلائی سے پہلے ہی بکرم اکھڑ جائے گی اور کوئی فنچنگ نہیں آئے گی کالر آپ کا کہاں جا رہا ہوگا اور شرٹ آپ کی کہاں جا رہی ہوگی اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے بکرم کو اچھے سے پریس سے بٹھانا ہے اس کا ایکسٹر کپڑا کٹ کر دیں گے جتنا مجھے سلائی میں چاہیے میں اتنا ہی چھوڑوں گا کیونکہ میں ترپائی والا کالر لگاؤں گا یہ اوپر سے بھی اس کا ایکسٹر کپڑا کٹ کر دیں گے سلائی میں نے لگا لیا اس پہ بیچ میں کٹکے لگا دیں گے تاکہ جو بھی کھچاؤ ہوگی رہا ہے کپڑے کے اندر وہ اپنی جگہ پہ ایک ریٹ بیٹھ جائے گا سلائی کے بعد اسے پریس سے بٹھا لینا ہے بکرم کو ایک بار پھر اس کی نوکیں وغیرہ اچھے تھے باہر نکال لینی ہے اور بعد میں اس پہ پریس مار لینی ہے کھولر میرا تقریبا تیار ہو چکا ہے ویئرز اس کی بکرم کی جڑ میں سلائی لگانی ہے کھولر لگانا سٹارٹ کریں گے ترپائی والا کھولر اسی طرح لگتا ہے جو بیک میں کپڑا ہے آپ کو پتا ہے ویسے ہی میں نے چھوڑا ہویا ہے وہ ترپائی سے فولڈ ہوگا اور کھولر لگاتے وقت نیچے والے فیبرک کو آپ نے کھینچنا بلکل نہیں ہے جہاں پہ وہ بڑھا ہویا ہے اپنی جگہ پہ رہے اگر آپ کھینچیں گے تو کھولر میں ایشو آ سکتا ہے سینٹر ٹو سینٹر آپ نے کٹ کے لگا لینے ہے تب ہی کھولر پرفیکٹ آئے گا سینٹر بھی آؤٹ نہیں ہوگا اور اپنی جگہ پہ رہے گا کھولر میں نے لگا لیے ویئرز اب اس پہ اچھی سی ترپائی کر کے آپ کو لگا کے ریڈی کر کے دکھاتے ہیں جب تک میں اس کی سائڈیں سائڈوں کی سلائی لگا لوں یہ دیکھیں جہاں سے میں نے سلیوز سٹارٹ کیے تھے وہیں پہ آکے سلائی مجھے ملا دینی ہے اس کے اوپر نہیں چڑھانی سیم اسی طرح دوسری سائڈ بھی نکال لیں گے اب میں اس کی سلیوز کی موری بند کر دوں گا جتنی موری مجھے چاہیے تھی سیم اسی سلائی کے ساتھ مجھے سلائی ملا دینی ہے دوسری سلیوز کی موری نکال لیں گے اسی طرح جا کے سلائی ملا دینی ہے سائڈ والی سلائی کے ساتھ ماشاءاللہ پریس ہو گئی ہے کرتی میرے پاس بہت ہی خوبصورت اور زبردست کرتی تیار ہے کیسی لگی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں پاس میں بیل کا وٹن ہوگا اس کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ ہر اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ٹائم پو ٹائم ملتی رہے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ ہمیں فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام فیس بک لینک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریشن کے اندر مل جائیں گے اپنا بہت خیال رکھیں موسیقی